پیارے بچو آج کی کہانی کا نام ہے حضرت یوسف مصر کے حکمران بنتے ہیں پیارے بچو پچھلی کہانی میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے حضرت یوسف کو قید خانہ میں ڈالا جاتا ہے پیارے بچو جب حضرت یوسف قید خانہ میں تھے تو اس وقت قید خانہ کا دروگہ یوسف کو سارے کام پر مقرر کر دیتا ہے اور خداوندہ قید خانہ میں بھی اس کو اقبال منتی بخشتا ہے پیارے بچو ایک دن مصر کے بادشاہ فراؤن کا نان پیس اور ساکی کو بھی اس کے کلائی بند کے چوری کے جرم میں قید خانہ میں ڈال دیا گیا وہاں یوسف کی ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے ایک دن وہ دونوں ایک خواب دیکھتے ہیں اور ان کے خوابوں کی تعبیر حضرت یوسف پیان کرتے ہیں پیارے بچو جیسی خواب کی تعبیر یوسف بتاتا ہے ان کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے پیارے بچو ایک دن وہاں کا بادشاہ فراؤن بھی دو خواب دیکھتا ہے اور اس کے خوابوں کی تعبیر کوئی بھی نہیں بتا سکتا پیارے بچو وہاں حضرت یوسف کو بھی بلایا جاتا ہے کہ وہ فراؤن کے خوابوں کی تعبیر کریں پیارے بچو فراؤن اپنے خواب میں دیکھتا ہے کہ دریا سے ساتھ موٹی گائیں نکلتی ہیں اور اس کے بعد ساتھ پتلی گائیں نکلتی ہیں جو پتلی گائیں تھیں وہ ساتھ موٹی گائیں کو کھا گئیں اسی طرح فراؤن ایک اور خواب بھی دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کھیت میں ساتھ موٹی بالیں ہیں اور ساتھ ہی پتلی بالیں ہیں اور جو پتلی بالیں تھیں وہ موٹی بالیں کو نگل گئیں پیارے بچو حضرت یوسف نے فرمایا اے بادشاہ سلامت دونوں خواب دراصل ایک ہی ہیں خدا چاہتا ہے کہ جو وہ کرنے کو ہے وہ تم کو بتائے ساتھ موٹی گائیں اور ساتھ بڑی بالیوں کا مطلب ہے ساتھ سال جن میں خدا بے حد اناج مصر کو دے گا اور ساتھ پتلی گائیں اور ساتھ موٹی بالیں بھی ساتھ برس ہی ہیں جو کہت کے ساتھ برس ہوں گے پیارے بچو اس بات کو سن کر مصر کا بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کے خواب کی تعبیر اچھی بیان کی گئی ہے پیارے بچو حضرت یوسف بادشاہ سلامت کو کہتے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ سات سالوں میں بہت سارا اناج اکھٹھا کر لیا جائے تاکہ وہ اناج خوش کسالی کے سات سالوں میں استعمال ہو سکے پیارے بچو حضرت یوسف کی یہ بات سن کر فراؤن بہت خوش ہوا اور حضرت یوسف کو ملک مصر کا حاکم بنا دیا اور کہا کہ تم سے زیادہ اکلمند آدمی کوئی بھی نہیں ہے جو یہ سارے کام کو انجام دے پیارے بچو سات سالوں میں حضرت یوسف نے خوب اناج اکھٹھا کیا جب خوش کسالی کے سات سال آئے تو پوری دنیا میں کہت تھا پر مصر خوش خال تھا پیارے بچو مصر میں اناج موجود تھا اس لیے مصر اور بھی زیادہ امیر ملک بن گیا یہ سب حضرت یوسف کی حکمت اور امانداری کی وجہ سے ہوا تھا